مادو گوڑ بولے مسجد کے دالے کھلوائے بلکل ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ اور ہسٹوریکل فیکٹ یہ بھی ہے کہ دالے کھلانے کا معاملہ اس کا شابانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ پہلے سے چل رہا تھا یہ پہلے سے چل رہا تھا اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جسٹس پانڈے نے ججمنٹ دیا تھا انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ میں نے دالے کھولنے کا ججمنٹ اس لیے دیا کیونکہ میرے پورٹ میں ایک کالا بندر آ کر بیٹھا تھا اور لوگ اس کو بادام کھلا رہے تھے اخروڑ کھلا رہے تھے نہیں کھا رہا تھا جب میں نے ججمنٹ دیا تو دوبارہ وہ کالا بندر میرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے سمجھا کہ پردھو نے میرے ججمنٹ کو خبول کر لیا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جتنا یہ جوڈیسل معاملہ رہا ہے 1949 سے لے کر دالے کھولانے تک اس میں انصاف نہیں ہوا ہے آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ مادم گھوٹ بولیں جو کہا بلکل صحیح ہے لوگ پڑھا ہوا ہے سوہ چار کو ججمنٹ آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریکو اور پندرہ منٹ کے اندر لوگ کو توڑ دیا جاتا ہے جس کے پاس چالی اس کو بلائے بھی نہیں جاتا اور پھر اس کے بعد راجیب گاندی اپنی الیکشن کی مہم کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں اس جگہ سے کرتے ہیں آپ بتائیے یہ سب چیزیں historical fact ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہتا ہے بلکل سچائی پر مبنی ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم مادم گھوٹ بولے صاحب میں جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہتا ہے وہ fact ہے بلکل جو مادم گھوٹ بولے صاحب نے کہا ہے ہمارے ایکس پرائی منسٹر کے بارے میں وہ بلکل historical fact ہے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا انہی کے orders کے اوپر یہ تعلیٰ کھلائے گئے آپ بتائیے جس زمانے میں تعلیٰ کھلے گئے کمپیوٹر نہیں تھا پانچ منٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے اور پچیس پیچ کا آرڈر دیا جاتا ہے ٹائپ کرنے کم سے کم پندرہ بیس منٹ لگیں گے بلکل صحیح کہا مادم گھوٹ بولے یہ سچا ہی ہے historical fact ہے راجیب گانڈی کے بارے میں جو کہا ہے وہ بلکل سچ وہ آپ کے اے نائنی جو کیا ہے ان کے بارے میں بلکل سچ ہے سر آپ جوڈیسری پہ بھی ایک طرح سے جیسے آپ نے بولا ایک طرح سے جوڈیسری پہ بھی کہیں کہیں آپ نشانہ ساتھ رہے ہیں میں آپ میرے کو بات بتائیے کہ پانڈے صاحب نے اپنی کتاب میں کہا ہے اگر میں جج ہوتا اور میں یہ فیصلہ دیتا کہ میں میرا فیصلہ پرموت کے خلاف اس لئے دیتا کیونکہ میں نے ہرے کبوتر کو دیکھا تھا میرے پورٹ کے سامنے اور میں نے پرموت کے خلاف فیصلے دیا اور وہ ہرے کبوتر میرے گھر میں آکے بیٹھ گیا اور میں کہوں گا کہ دیکھو خدرت سے مجھے ایک پیغام ملا تھا یہ یہ جج اس طرح کی جج فیصل دیتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بابری مسجد ڈیمالیشن کا کنٹیم پٹیشن اب تک کیوں نہیں ہر ہوا کنٹیم پٹیشن اب تک ہر نہیں ہوا ہے ابھی تک پڑھا ہوا ہے وہ کب ہر ہوگا وہ بتائیے کنٹیم پٹیشن جو ہے جمالیشن کا اب تک ہر نہیں ہوا ہے کیا مجھے رائٹ نہیں ہے اس کو یہ سوال کرنے کا پوچھنے کا بلکل یہ میرا جو گریبین سے وہ سچ سچائی پر مومن نہیں ہے جیسٹس پانڈے اپنے کتاب میں کہہ رہے ہیں کوئی جج اس طرح کا پجزہ دے گا کہ میرے کوٹ میں کالا بندر آ کر بیٹھا تھا اور میں نے اس کو دیکھا اور سمجھا کہ پربو سے مجھے آرڈر ہوا آیا اور میں جے تالہ کھولنے کا ججمنٹ دے دیا بتائیے آپ سر آپ اپنی تقریقوں میں اپنے جلسوں میں کانگریس کی مخالفت کرتے رہے ہیں ان کی چیزوں کو سٹھے تو کیا اس چیز کو بھی آپ آگے کریں گے جو تمہا نے کہا ہم تو ہمیشہ اس بات کو کہاں ہے کہ کانگریس پارٹی نے ہی تالے کھلوائے جب کانگریس پارٹی ہی جی بی پنج جب چیف فنسٹر تھا یو پی کے رات کی اندھیرے میں چوری کے ساتھ مورتیاں رکھی گئی تھی اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے فیار میں ہے چیف منسٹر جی بی پنج تھے تالے کھلنے کانگریس کی سرکار تھی بابری مسجد ڈیمولیشن نرسی مروہ پرین منسٹر تھے یقیناً کانگریس بھی اس میں برابر اس گناہ میں شریف سرین اکتیوا سرین اکتیوا نے توہی آنگ کیا کے پر میکنی پر میکنی گوی کانگریس ببینی بیٹی کامی وگوی کنی بیٹی کامی وی چیزید بایے من طور کنی این لاسی تجربت سوئی چیزید چیزید جیزید چیزید بین بیٹی ہمارے کے قرآن کو یہاں ہے کہ صحی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہے کہ صحی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایسی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اس کی طریقے پر موکر کیا کہ کیا اس کے لئے ہیں ہمارے سلسل اللہ علیہ وسلم ہے یہ بات بلکس جب آپ نے ہم سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا امید کر رہے ہیں میں نہیں کہا تھا کہ فیصلہ میں نہیں لکھنے والا ہوں ہماری امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا جو ملک میں ہمارے وطنی عزیز بھارت میں انڈیا میں رول آف لاؤ کو خانوم کی بالا طریقوں مضبوط کرے گا اس کو ری افرم کرے گا اور دوسرا ایسا ہوگا کہ فیکٹ فیکٹ فید کے اوپر آئے گا یہ ہم امید کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا وہ تو عانوبر ججل بتا پائیں گے دیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس صحاب نے کہا ہے یہ خیلی نہیں ان کے ایجنڈے میں ہے کاشی مطورہ یہ رکنے والے نہیں ہم کو معلوم ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ آئے گا جو رول آف لاؤ کو مضبوط کرے گا اور فیکٹ کی وکٹری ہوگی فید کے اوپر آئے گا